اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب کو یہ تو معلوم ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے ساجد میر صاحب نے ہمارے محترم علامہ ہشام الہی زہیر صاحب کو جمعیت اہل حدیث پاکستان سے نکال دیا تھا کیونکہ آئے دن حافظ صاحب اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے انجنیس صاحب کے خلاف ایک منفی پروپوگنڈا پروپوگیٹ کر رہے تھے جس کے بعد ساجد میر صاحب نے انہیں جماعت سے نکال دیا تھا لیکن ریسنٹلی انجنر صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں ہمارے محترم وہابی بھائی کے جماعت سے نکالنے پر اپنا ریاکشن دیا ہے آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ تھی پہلی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تقریباً آٹھ مہینے پہلے انجنر صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی ساجد بٹ صاحب کا انتقال ہوا تھا اسی کے حوالے سے ریسنٹلی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ یہ دیکھ ستے ہیں کہ انجنر صاحب کچھ اور لوگوں کے ساتھ ساجد بٹ صاحب کے گھر پہ تشریف لے گئے ہیں دراصل ساجد بٹ صاحب کی صاحبزادی نے ابھی حال ہی میں میٹریک کے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے تھے اسی موقع پر انجنر صاحب نے ان کو مبارک بات پیش کی اور ان کے گھر پہ بھی تشریف لے گئے جس کے حسین منظر آپ یہاں پر دیکھ بھی ستے ہیں یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجنر صاحب نے مفتی حنیف قرشی صاحب کے مناظرے کے چیلنج کا جواب دیا ہے آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ انجنر صاحب کو مارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں ایک ایڈمی آ جاتا ہوں سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں اس کی بات ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے ہیں اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو علیہاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے وہ تو آپ کو رافظی مانتے ہیں تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہوگے چیزی سی بات ہے مجالٹی تو ان کے ساتھ ہے آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا اور ان کی بھی بات ہم کریں گے وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی تاریخ جمیل صاحب کا جو پورڈکاسٹ آقیف فریر صاحب کے ساتھ ہوا تھا اسی پورڈکاسٹ میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بنو امیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ان کے بارے میں لبکشائی نہ کرنا اللہ نے سب کے لئے جنت کا وعدہ کر دی اب میں بیٹھ کے کسی کو جنت ہی بناوں کسی کو جہنم ہی بناوں میری مجال ہے تو اپنا دامن خراب کرنے والی بات تو اس لئے مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری اور وہ واضح سوالات ہیں یہ وہ مباحث ہیں جن کو چھیڑ کر خلجان بڑھے گا یہ تھی چوتھی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں پانچویں اپ ڈیٹ کے بارے میں پانچویں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان کے مشہور کرکیٹر احمد شہزاد صاحب بھی جہلم اکیڈمی میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے جہلم اکیڈمی میں انجنل صاحب سے ملاقات کی اور بہت سی چیزوں کو وہاں پر گسکس بھی کیا جس کا ایک سپریٹ ولاغ جہلم اکیڈمی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر بھی پبلش کیا گیا ہے اس کی لنک ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دی گئی ہے آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سکس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی کامران تیسوری صاحب جو سندھ پروبینس کے گورنر ہیں انہوں نے ریسنٹلی ستارہ امتیاز آوارڈ جو پاکستان کا تھرڈ ہائیسٹ سیویلین آوارڈ ہے اس آوارڈ کے لیے انہوں نے مولانا علیاز قادری صاحب کو نامزد کیا ہے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ